اگر ہوتی کارلائی کی طرح شخص پر اور مولکت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اختیار ہی آجاتا تو انہیں اکبال کو کسی زیروں کر رکھتا ہے کیونکہ ہزاروں سال درگیس اپنی پیروی پر ہوتی ہے ہزاروں سال درگیس اپنی پیروی پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے بلکہ جتنے بھی غیر مسلم ورنگ، دانشور، چوراں اور مفقی بزرے ہیں انہوں نے اپنی نانانی کی بنا پر ہندوستان اور اسلام پر تو تنیم کی اسلام سے بہت سے اظہار کیا ہندوستان پر ہم نے کیے لیکن جب کبھی بھی اکبال تناہ آتا ہے تو اس کی آگے سر رکھ کر رہتے ہیں کہ اس سے بڑا انسان آج سکت ہندوستان ملائینا کیا ویدہ آج اپنے زخم بینہ کر کے چھوڑوں گا لبھو دو لوگ کے محفل کو کبھی ستا کر کے چھوڑوں گا تو اگر آج اس مزبرون کی طوالت کی خشا تعمل دی ہونا پتا تو آپ کا بتاتا کہ نکلیسن نے اکبال کی اظمن کو کیسے سلام پیش کیا میں نے ڈیکارس نے کیا کہا مہم پیٹر نے کیا کہا اور یہ بسٹر نے کیا کہا اکبال کا شخصیت ہے کہ جس کے بے اطبق عرصتو کی تانش کو لکمان کی حبت کو سکندر کی حبت کو سکراکو بگراد کی شہرت کو بازیدہ مستانی کی عظمت کو شیخ ساتھی کی حدیل عزیر شخصیت کو غالب کی جاسبیت کو اور محمد لی جناح کی قابیت کو بیان کیا ہے کون ہے جو تری ہتابت لائے کون ہے جو تری شہرت لائے کون ہے جو تری خبر اپنی لائے تیرا حبت رسول لائے تیرے سوچ کو افکار لائے تیرے اشار لائے ہاں ہن تجھے تو واپس نہیں نہ سکتے لیکن تیرے افکار کو تیرے پچھتے کو بھنیاد بنا کر اسے اپنے زندگی کا بسپول ایند بنا کر انقلاب ضرور لائے سکتے ہیں اور مجھے چکی ہے کہ جب اپنا کافلہ اتمو جگی سے نکلے گا جہاں سے چاہی گے رستہ وہیں سے نکلے گا انقلی دے مجھے چکی ہے کہ جشماں وہیں سے نکلے گا اگر یہ باہر کی بات ہو تو ایک باہر میں مجھے خودی کو بیان کرنا مجھے سمجھتا ہوں اور اگر خودی کو ایک جسم تصمب کرنیا جائے اور پھر اس جسم کے اندر گنتش کرنے والے مجھے سمجھتا ہوں تو شاہی نہ رہی دروس کیا ہی جنابے والا خودی پر سوچنے والوں میں بہت سوچا ہوگا بولنے والے نے بہت سے دلائے دیا ہوں گے سننے والوں کو بہت خود سننے کو ملا ہوگا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تو کوئی خودی کو باسکا نہ سو آشیدان جو سکا اگر خودی کو جاننا ہے تو جاؤ شوکرہِ کربلا سے پوںچھو اگر خودی کو جاننا ہے تو مسلمی کی چلزار سے پوچھو اگر خودی کو جاننا ہے تو ہیچر کی تلواز سے پوچھو سندی کی تلواز سے پوچھو اور اگر خودی جواب نہیں دے تو آؤ مرے پاس آؤ مرے لہچائے قطاع سے پوچھو تو پتا چاہ دے گا کہ خود ہی عزت ہے خود ہی غیرت ہے خود ہی خود کی نفی ہے خود ہی رویت ہے خود ہی اپنے رب کے پارے لیے کا نام ہے آج میں اکبار ہوئی کی ساتھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا مرتبہ کفتے دیا اتنا مرگام کیسے کے دیا ہمیں شاہید کہہ دیا مرتب محمد کہہ دیا مرتب مجاہد کہہ دیا کہہاری کو مفواری بجبالوں کہہ دیا ایسا مرتبہ مجاہد کہہ دیا کہ جس کی حیبت سے سنمجھ سہنگ جاتے ہیں کہ جس کی حیبت سے پہاڑ سمجھنٹر تونائی ہو جاتے ہیں کہ اس کی جس کی بھکتر سے سہرا اور جنہیہ تو نہیں ہو جاتے ہیں لیکن آج لیکن ہم اس کی کیا قابلت ہے؟ ہم اس کی قابلت ہے آج جب میں اپنے نوجوانوں کو سیاسنا راہے لگاتے دیکھتا ہوں تو خود خود کرتا رہے آج جب میں اپنے نوجوانوں کو آج دیکھتا ہوں تو کلے جامو کو آتا ہے آہ کس کی جو سجو آبارہ رکھتی ہے توہے آہ کس کی جو سجو آبارہ رکھتی ہے توہے راہ تو راہ بھو بھی تو راہ بھر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو زمانے زنجیر اعلام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری کا نام ہے ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ شاہین تو ہیں انہیں کننہ سکھا دو یہ دریہ ہیں انہیں بہنا سکھا دو یہ چراب ہیں انہیں کننہ سکھا دو یہ سودا ہیں انہیں کننن بنا دو خودارہ کننن بنا دو آخر میں میں علامہ اقبال این کے اشار سے اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں کہ جوانوں کو آہے ساہر بچ دے جوانوں کو آہے ساہر بچ دے میرا عشق میری نظر بچ دے تر اپنے بھڑکنے کی توفیق دے دنے میں اتزا سوزے سمان پر